مہترم دوست اور بزرگو زہر سے پہلے بات چل رہی تھی ایجوکیشن اور علومی اثریہ کی ابھی ہمارے ہندوستان کی بات کرتے کرتے ازان ہو گئی تھی موضوع طلب آخر رہ گیا ابھی ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدیث اور بہت بڑے اللہ کے وقی اللہ کے ولی حضرت شیخ انوص صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علی اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی سوانِ آتنک اتھا یہ آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہر اتھ پڑھنے کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے مکتب کے زمانے میں اسکول پڑھ لائے تھے بڑے ذہین تھے اسکول میں گئے اسکول کی چوپڑی کی اندر ایک جملہ آ گیا توتہ بولے فلاف نام آ گیا اور ان کی زبان پر جملہ چل گیا بچوں کی عادت ہوتی ہیں اسکول میں جو جملے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں تو بچوں کی زبان پر آ جا کرتے ہیں گھر آئے ان کے والی صاحب نے ان کی زبان سے جملہ سنا ان کے والی صاحب چونگ گئے بچپن سے شرکیا جملہ کرا جاوے گا بچہ کہاں جاوے گا فوراں وہاں سے اٹھا کر کے مکتب کے حوالے علم دین کے حوالے کر دیا اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا دوست وزروں کو کہنا یہ ہے کہ آج کی ہماری تعلیم میں آپ دیکھتے ہیں مجھے گہرائے میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ آج کی تعلیمیں چوپڑی میں کیا ہوتا ہے شرکیاں عفاظ شرکیاں عمال اب انتہارات میں گئے تھے خانکائے لائن سے تو وہاں بھی ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے اچھے اچھے دندار غرانے کی لڑکیاں لڑکے جس کل میں پڑھ کر کے آتی ہیں تو ٹھیک ہے ماں ماں ہے ماں کی تعظیم ضرور میں اسلام میں ماں ماں ہے کہ ہر ایک کا درجہ ہے ماں نبی تو نہیں ہے ماں اللہ تو نہیں ہے اسلام میں ماں کا درجہ الگ ہیں بیوی کا درجہ الگ ہے باپ کا درجہ الگ ہیں اللہ کا مرتبہ اللہ ہے نبی کا مرتبہ نبی جیسا ہے اب یہ کارگزاری سامنے آئی اسکول میں سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کے سامنے تو عظمت کے لئے خڑے ہوتے ہیں دو ہاتھ جھوڑ کر کے خڑے رہتے ہیں اچھے اچھے دندار غرانے کے لڑکے ہیں دوست بزرگو ایڈیوکیشن بھی ضروری ہے علومی حسریہ بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہمارا باقی رہے اس کی فکریں کرنے بھی ضروری ہے چنانچہ الحمدللہ ہماری برادری کے علماء اکرام اسلحہ جماعت کے ساتھ ہی سماج کے آگیوان یہ بڑے متفقیر ہے جیسے ہمارے رتمپورن میں بھی ایک انجومن ہے اسلامی سکول ہے بارویر تک پڑھائی ہے اور دیندار کے ساتھ مالو ہوا کرتا ہے تو ہماری اس سماج کے ذمہ دار بھی اور ہمارے اس علماء بھی فکر بنوئے کہ ہماری اس سماج میں بھی یہ بھی ہمارا مطلب کہ سابر کاٹا یہ دیس کاٹا کاؤنسیل ہیں پھر ہمارا چھے برگناہ ہیں ہمارا بناسکار چاہوٹ کین ہر سنٹر میں کم از کم ایک ایسا سنٹر قائم ہو جاوے بچو اسلامی سکول جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ علومی حسریہ پڑھا جاوے یہ بھی ہمارے فکروں میں ہیں یہ بھی یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں علومی حسریہ ضروری ہے یہ فکروں میں ہیں اس کیلئے ہمارے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دعوت برکاتہ ہم مستقیل بھڑکل کا سفر کر کیا ہے بھڑکل میں ہیں ایک ہمارے خالد وائنجین بینگلور میں بڑی بڑی کالیجیں چلاتے ہیں اور مولانا صحیف الدین صاحب بھی مطلب ان کی کیا شاکہ چل رہی ہے بڑی بڑی اچھی چھاکہ ہے اور ایسا انگلیش میڈیم کہ جو انگلیش میڈیم میں تم کو نہیں ملے گا ایسا اس کلام اس کل میں ملا کرتا ہے تو فرمائے ہماری فکروں میں ہیں ہمارے مفتی صاحب اپنا کافلہ لے کر رکھ گئے ہیں فکروں میں بھی تھا کہ سابر کاٹھا میں ایک سینٹر قائم کیا جاوے لیکن مفتی صاحب کا سفر ہو گئے بھیرون کا ان کے بھیرون کے آنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے فکروں میں ہیں یہ بھی بات رکھنی ہے کہ ہمارے سماش کے وڑی ہے ذمہ دار کیونکہ مفتی صاحب کے علمائی کرام کی اقلی فکروں نہیں ہوا اس میں پیسے بھی چاہیے آرٹک لائنس بھی چاہیے تو سماش کے وڑی ہمارے سقید آتا ان کا بھی مجھے دھیان متوجہ کرنا ہے ان کی بھی فکریں ہو جائے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ دھرے دھرے ہمارے سینٹروں میں اس کے لئے میں قائم ہوگی انشاءاللہ اور آج کا تقادہ ہے آج کا کیا یہ تقادہ ہے حضرت مولانا سید اصد مدی رحمت اللہ علیہ کا میں نے قصہ پڑھا حضرت کے وہاں اپنے زمانے کے جو بھی میں راشتہ پتی کا نام بھل گیا حضرت کے وہاں اپنے زمانے کے راشتہ پتی یہ صدر جمہوریہ وہ حضرت کے وہاں آنا چاہتے تھے تو حضرت نے دعوت دی کہ میرے وہاں آ سکتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا جمہوریہ کہ صدر راج ہو اس کی دعوت کو منظور نگے بھی اچھی بات نہیں ہے اللہ نے اللہ کے ہمیں اخلاق بتائیں ہمیں حکومت کے بڑوں کے اکرام بھی کرنا اخلاق بتائیں لیکن فرمائے میرے گھر میں کھانا جا ہوگا تو صدر سے پہلے راشتہ پتی پہلے پہلے ان کی انکواری آئی کہ صدر صاحب کو کیا کھلاؤں گے کیا کریں گے کہاں بٹھاؤں گے کہاں چمڑے کا دسترخان میرے نبی کی گول دسترخان تھا حد منتی علی رحمہ کے گھر میں میرے نبی کی سنت ہے چمڑے کا دسترخان ہوگا اور صدر جمہوریہ کو نیچے بیٹھ کر کھانا ہوگا نیچے بیٹھ کر کھانا ہوگا صدر کے سارے چیلے سارے ہنگامیں کہ صدر ہندوستان کا راشتہ پتی اور کیا نیچے بیٹھے گا ہاں اگر نہیں منظور ہے تو صدر صاحب کی ملاقات سے ہمیں کوئی نہیں ہمارے گھر ناوے نہیں آوے گا ہمارے گھر نہیں آگے نہیں چلے گا یہ آنا ہے تو سنت کے ہوتے کھانا پڑے گا صدر صاحب کے لوگوں نے انکواری نہیں جا کر آفیس میں اطلاع دیکھ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہاں بلکلی ایسا ہمیں منظور ہے ہم جاویں گے اور دسترخان پر کھانا کا یہ ایمانی غیرت ہے یہ ایمانی غیرت ہے ایمانی غیرت ہمارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے وہ بھی آجا دین اور ایمان ایمان کا کلمہ ہمارے پہلے ہیں دوستو ایمانی غیرت اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے اپنے ڈاکٹر میں پیدا کرنی ہے اپنے وقیر میں پیدا کرنی ہے اپنے جزوں میں پیدا کرنی ہے اس کے لئے بچپن سے ساری چیزیں ہیں تو ایک کافلہ تو ہمارا ہے الحمدللہ ہمت ناکر سے جا کر کیا ہے بینگلو بھی جا کر کیا ہے بھٹکر بھی جا کر کیا اور ابھی ہمارا دوسرا کافلہ اپنے چھے پرغنہ کا مولینی صاحب کی رہبری میں گیا ہے کلی مولینی صاحب بڑھ کلی کا فون آیا کہ تمہارا کافلہ چکا ہے تو یہ بھی فکریں کر رہے کہ تھرات وغیرہ ہم نے بھی چھے پرغنہوں میں ایک سینٹر میں اسلامی ایمان لوگ چھوٹا مقتب اسلامی اسکول ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کی طاقتوں کے عقائص سے ہوں دوست بھی فکریں ہو رہی ہے اور یہ فکریں کرنا بھی بہت ضروری انشاءاللہ یہ فکریں ہوتی رہے گی انشاءاللہ تو دیرے دیرے میں ہمارے بچے ایمان کے ساتھ دین کے ساتھ انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بنیں گے انجیدر بنیں گے کام تو انہیں گے تو امت کے ہر دمدر امت کے ہر دمدر بنیں گے اس کی بھی فکریں کرنی فکریں دلانی ہے سماج کے وڑی لوگوں بھی فکریں دلانی ہے اور سخید آتا ہوگو اس میں بھی تھوڑے مہرے قربانیں لگیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے جو بچپن سن کے ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور آج جو ہم کارگزارے سنتے ہیں کہ بڑے ہونے کا کالیجوں میں کوئی لڑکا لڑکی کو لے کر کے باگتا ہے لڑکی لڑکی کو لے کر کے باگتی ہے اسلام کانا سکھاتا ہے اسلامی تعلیم تو ہماری ہے ہمارے بینت میں پڑھو میں بیٹھنے والی وہ ہماری گویا کے بہان ہیں یہ ہماری بہان ہے ہمیں غیر تعلیم نہیں سکھتا یہ بچپن سکنے بچوں کو سکھانا ہے تاکہ کالیج میں جا کر کے ہمارے بچے اچھے اخلاق سے ایجوکیسن حاصل کرے اور اچھے اخلاق سے تعلیم حاصل کرے تاکہ اچھے اخلاق کو سکھ کر کے دیکھ کر کے جو ہے ایمان و اسلامی تعلیم اخلاق فلے اس لئے دو ہماری فکریں علماء اکرام کے رہبر میں فکریں بھی ہو رہی ہیں انشاءاللہ اور فکریں ہوتے ہوتے دیرے دیرے سماج میں اسے سینٹر بھی قائم کریں گے انشاءاللہ تاکہ بچوں کے ایمان کی فائد کے ساتھ ایجوکیسن آوے علماء اصریہ آوے